اسلام علیکم دیسے درشان مخاری اور آپ کو دیکھنے لائف ان چائنہ میں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے آپ خوش ہوں گے خوش ہی ہم آٹ رہے ہوں گے آج کے اس ویلوگ میں جو بات گردش کر رہی تھی کچھ روز سے چائنہ میں اور پاکستانی جو ایمبیسی ہے اس کی ویب سیٹ پہ افیشل ویب سیٹ پہ بھی آیا ہوئے کہ وہ کچھ پرفارمہ ہے اس کو فیل کریں جو بچے پاکستان میں ہیں اور چائنہ میں واپس جا کے اپنی سٹیڈیز کانٹیو کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ پرفارمہ ہیں ان کو فیل کریں اپنی انفرمیشن پوٹ کریں اور اس طرح وہ واپس چائنہ جا سکتے ہیں پھر اس حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے تو پاکستانی ایمبیسی کی افیشل ویب سیٹ پہ ہی اگر اپلوڈ کی ہے تو افکورس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خبر سچ ہے سچی خبر ہے اور اس حوالے سے کہ واقعی بچے پاکستان سے چائنہ آئیں گے یا نہیں تو میں یہ کہوں گا ماہ پہلے جب الموسٹ 2021 میں مارچ اپریل میں بھی یہ نیوز آئی تھی یا اس سے شاید پہلے تھا کچھ کہ یہی سیم پرفارمہ تھے بچوں نے فیل کیے جو پاکستان میں تھے اور پرفارمہ وگرہ فیل کیے بلکہ ہم نے اس وقت فیل کی تھی جو ہم چائنہ میں تھے برحال اور اس کے اس وقت امید تھی کہ جلد مارچ میں لوگ آ جائیں گے کووٹ کے بعد ہوا تو یوں تھا کہ جن جن دن گزرتے گئے ہمیں لگتا تھا اگلے ماہ اگلے ماہ لیکن وہ ماہ نہیں آیا کہ جب مہجبین پاکستان سے یہاں آتے نہیں ایسا کچھ بھی نہ ہوا برحال اب مجھے لگتا ہے کہ شاید 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 وہ پاکستانی سٹوئنٹس کو بلا لیں ریزن یہ ہے کہ کمائیٹ بھی specialist علیہ وکرہ والی بی avent میں ٹ corri بیرونی لوگوں کے لئے راستہ کھولیں گے کہ وہ چائنہ میں آئیں اولیمپکس وغیرہ کے لئے ہو سکتا ہے اس کے لئے کچھ اس طرح کریں کہ only that people who got vaccinated they can enter into China فار اولیمپکس might be یہ میری ازمشن ہے I'm not sure about it اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ لوگوں کو بلائیں until next year might be ہو سکتا ہے کیونکہ چائنہ ازالت و سفرنگ ان کو بھی ضرورت ہے فارنرز کی جو یہاں پہ کام کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی لیبز ڈسٹرپز ہیں on another hand it's really very serious problem but on a country level کیونکہ جو پولیسز بنتی ہیں کیونکہ چائنہ نے بہت زیادہ سفر کیا ہے کوویڈ کی وجہ سے so اتنی آسانی سے چائنہ باقی لوگوں کو بلانے والا نہیں ہے جو میرا اندازہ ہے so ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو جلدے بلا لیں اور جو بھی وہ پولیسی بنائیں گے مائٹ بھی وہ اس طرح کی ہو چائنہ ریڈی یونیورسٹیز میں جن کے ایڈمیشن ہیں پہلے وہ ان لوگوں کو بلائیں گے ان کے بعد یہ کے بعد دیکھ رہے جنہوں نے ٹو سوڈنٹی میں ایڈمیشن لیا ہے چائنہ میں پھر ان کو بلائیں گے پھر ان کے بعد ان لوگوں کو بلائیں گے جو دو آزار ایٹس میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے کیونکہ میں یہ بات اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوویڈ کے بعد ہماری یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی تو سب سے پہلے ان پروینسز کو ان نے پریفر کیا تھا جہاں پہ کوویڈ کی کیسز سب سے کم تھے اور اس کے بعد ان پروینسز کے سٹوڈنٹس کو بلوائیا گیا تھا جہاں پہ کیسز ایستہ 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 زیادہ تھے زیادہ تھے ان پہ وہان والے سٹوڈنٹس آئے ان سے پہلے ایسے ایسے پروینسز والی سٹوڈنٹ ہے جہاں پہ کوویڈ کی کنڈیشنز کم تھی جہاں اس طرح بلا سکتے ہیں پہلے پوسڈ ڈاکس والے ان کے بعد پی ایش ڈی والے اس کے بعد ماسٹرز والے بٹ جو نیولی ایڈمیٹڈ سٹوڈنٹس ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی آپ لوگ یہاں پہ آپ آئیں گے آپ کو ضرور فیل کرنی چاہیے پرفارمن فیل کریں ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی خوش خبری اچھی پولیسی آپ کے لیے ہو پاکستانی گوھرمنٹ کی بھی کوشش ہے لازٹ ٹائم میں سون رہا تھا ذلو بخاری اور جو ہمارے فارنل منسٹر ہیں شاہ محمد قریشی صاحب وہ اس حوالے سے بھی ان کو آخر بہت ساری اپلیکیشنز گئی ہیں کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے اور یہاں پہ بھی جو چائنہ میں کانسلیٹس ہیں ان کو بھی سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہیں کہ ہمارے سٹوڈیز ڈیسٹرب ہو رہی ہیں کانلی ہمارے بار میں کچھ سوچا جائے تاکہ ہم اپنی سٹوڈی چائنہ میں جا کے کانٹیلو کر سکیں میرے جوا ہے کہ جلد حالات بہتر ہو اور آپ لوگوں کو چائنہ بھولائے مجھے اندازہ ہے جو لوگ چائنہ میں جن کے ایڈمیشن آرریڈی ہیں کہ وہ لوگ چائنہوں کو اتنے زیادہ کیوں مس کرتے ہیں جو لوگ چائنہ بھی آنا ہے وہ آکے ہیدھر سمجھ جائیں گے کہ چونگوہ اس چونگوہ چائنہ چائنہ ہے بچے سو تھنکیو سو مچ فر وچنگ کیپ وچنگ لائف ان چائنہ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں ایک نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی